آج کی ویڈیو میں جو ہے ہم آپ کو یوسف علیہ السلام کو کس طرح کس جیل میں قید میں رکھا گیا تھا اس کی ویڈیو اندر سے دکھائیں گے انشاءاللہ جو کہ میرے زندگی کے خواب تھا دیکھنا یقین کریں آج کی ویڈیو جو ہے نا یہ پورے میرے یوٹیوب سفر کی حیران کن ویڈیو ہے بہت سی جذبات بھی آپ کے جو ہے چینج ہونے والے ہیں اور آپ کو بہت سی انفرمیشن بھی اس ویڈیو سے ملنے والی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں زباریاز مدینہ منورہ سے موجود ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کے علاقوں میں مصر میں ایجپٹ میں بزار مصر جہاں پہ ان کو بیچا گیا تھا انہیں کی آس پاس کسی علاقے میں موجود ہوں سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علیہ نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام نے ہی کہا تھا اپنے والدین کو جب ان کے والدین فلسطین سے حجدت کر کے مصر تشریف لائے تھے تو آپ جہاں پہ ہم موجود ہیں جہاں پہ یوسف علیہ السلام کے کچھ جوانی کا عرصہ گزرہ تھا اور جہاں پہ انہوں نے قید گزاری تھی اس سے پہلے ہم نے آپ کو یہاں کی تفصیلات دکھائی ہوئیں ڈیڑ دو سال پہلے لیکن آج کچھ عرصہ پہلے نیچے چار کلومیٹر لمبی ان کو ایک سرنگ ملی ہے جس میں کچھ قبریں بھی ہیں اس میں جہاں پہ قیدین کو بھی قید کیا جاتا تھا تو جس طرح یوسف علیہ السلام کی قید تھی وہ آج بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور نیچے بھی انٹر ہو کے جو آپ کو دکھائیں گے اور ساری جو ہے تفاصیل بتائیں گے انشاءاللہ میرے ساتھ تو ہم انٹر جو ہے وہی سے ہوں گے جہاں سے کنگ زوسر جس نے سب سے پہلا جو احرام مصر شروعات جو تھی پانچ ہزار سال پہلے سب سے پہلے یہ والا بنا تھا اس کی جو کنگ صاحب تھی ان کی انٹری جو ہے یہاں سے ہوتی تھی اپنے جو ہے حرم مغیرہ پہ جانے کے لیے حرم مطلب جو پیرامیڈ ہے اس کی طرف جانے کے لیے اور ساتھ ہی جہاں پہ اس کے رائے اس کے سامنے بیٹھتی تھی جہاں پہ رائے کے اوپر وہ حکم کیا کرتا تھا جہاں پہ کچھ فنکشن مغیرہ ہوتے تھے ان کی انٹری جو ہے یہاں سے ہوتی تھی تو یہ جو ہے انٹری ہے یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کنگ صاحب جو ہے یہاں سے جیسے اندر داخل ہوتے تھے یہاں پہ سارے جو ہے گارڈ ہی گارڈ ہوتے تھے ہر طرف سے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ادھر جو ہے لیفٹ اینڈ رائٹ دونوں طرف جو ہے گارڈ کھڑے ہوتے تھے اور اس کے علاوہ یہاں پہ یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ باقی بھی لوگ آئے ہوئے ہیں اس کو ایزا شیشہ جو ہے استعمال کرتے تھے مطلب ایزا میرا جو ہے اپنی شکل دیکھنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے جو بچیاں کھڑی ہیں وہاں پہ ان کی شکلیں اور ان کی جو بھی چیز ہے آتی ہے سنٹر میں وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے ان دونوں دیواروں کے اوپر تو کنگ صاحب جیسے اندر داخل ہوتے تھے ایک یہ چیز بھی دیکھتے تھے اس کے بعد آگے آپ چلتے چلیں تو یہ جو ہے ایک مین جو ہے گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا تھا کنگ کو یہاں پہ تو آج جس چیز کے لیے آج جو ہے میں بہت زیادہ میری تجسس ہے وہ یہی ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کس سارا انڈر گراؤنڈ جو ہے اتنی بڑی تعداد میں اتنی لمبی جو ہے سرنگیں اور اتنی لمبی جو ہے وہ چیزیں کھو دی ہوئی تھی ہمارے ساتھ بھی ہیں اس ساتھ احمد جو کہ ایز یوجول جو ہے ہماری سپورٹ کے لیے موجود ہیں اشکرک حبیبی علی اتاحت الفرصہ والوقت جیسے ہی آپ آتے ہیں نکلتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ کنگ زوسر صاحب جو ہے ان کا پیرامیڈا اس طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرف جو ہے نیچے قبریں ہیں جو کہ میں نے آپ کو پچھری دفعہ بھی دکھائی تھی میری گزارش ہے کہ آپ جو دوسری ویڈیو ہے نا میں نے جو ڈیٹھ سال پہلے بناتی اس کو لازم دیکھیں کیونکہ اس سے جو ہے ان دونوں ویڈیوز کو دیکھ کے پھر آپ کو بھوستی چیزیں سمجھ آ جائیں گی آج ہم میکسیمم کوشش کریں گے ان چیزوں کو جو ہے کور کریں جو ہم نے پہلے کور نہیں کی تھی جو ابھی دریافت ہوئے ان کو کور کریں یہاں پہ اس طرف جو ہے آپ وہ جگہ دیکھ رہے ہیں جہاں سے ہم انٹر ہوں گے اور نیچے سے جو ہے سارا راستہ جا رہا ہے وہاں احرام میں مصر کے اندر تک تو آئیے نیچے جلتے ہیں میرا بھی فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس ہے آپ سب کے ساتھ ہی کرتے ہیں تو یہ جو ہے بیسکلی یہاں پہ قبریں ہیں ان سے ہم اندر داخل ہوں گے آئیے دیکھتے ہیں کس قسم کا محول ہے بسم اللہ سبحان اللہ آپ اندازہ کریں کہ کتنا ہمیں جو ہے نیچے جانا پڑے گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا راستہ جو ہے اندر نیچے جو ہے جیل بھی اسی قسم کی ہوا کرتے تھی جہاں پہ یوسف علیہ السلام قیاد کیا گیا تھا اور نیچے ان کی قبریں بھی جو ہیں وہ اسی طرح ہی ہیں یہاں پہ آپ کو ایک اچھی چیز دکھاتا ہوں کہ یہ جو اثار آپ دیکھ رہے ہیں نا ان کی خدایی جو چل رہی ہے کہ کس طرح جو ہے نیچے سے زمینوں سے چیزیں نکل رہی ہیں یہ ساری جو ہے ایک کپیٹل تھا ان کا اسی زمانے کا یہ جو فیفت فیملی تھی اس کے زمانے کا جو زوسر ہے اس طرف یہ جو زوسر فیملی تھی یہ ہے تھرڈ فیملی سے ان کا تعلق ہے سب سے پہلا احرام انہوں نے بنایا تھا پھر اس کے بعد جو کنگ خوفو کا جو حرام آپ نے دیکھا ہے سب سے بڑا جو ہے پوری دنیا میں اس کے باپ نے یہ والا حرام بنایا تھا سنفروں نے یہاں پہ یہ جو ہے نا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے فیفت فیملی جو فرائن کی اکیس فیملیاں گزری ہیں جو جن کو پیرو کہتے تھے جن کو فراؤں کہتے تھے ان میں سے یہ فیفت فیملی کا سارا کیپیٹل ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک پیرامیڈ ہے لیکن آپ دیکھیں کس طرح ابھی اثار کی جب خدا ہی ہوتی ہے تو نیچے سے یہ مل رہے ہیں مطلب زمانے کے عرصے کے بعد چار ہزار سال پانچ ہزار سال کے بعد دور سے دیکھیں آپ کہیں گے مٹی کا ٹیلہ ہے تو اس میں جو ہے ہم نے کوئی بھی اس کو نہیں سمجھے گا کہ اس کے نیچے جو ہے ایک پیرامیڈ بنا ہوا ہے اور یہاں نیچے سے ان کو راستہ بھی آر لیڈی بھیل چکا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس طرف نیچے دیکھیں آپ کتنا نیچے جو ہے اندر جانا ہے تو ابھی ہم جانے کی کوشش کرتے ہیں بسم اللہ اس وقت میں داخل ہو رہا ہوں جہاں پہ یوسف علیہ السلام کو قید کیا گیا تھا نیچے جس جگہ پہ قید کیا گیا تھا وہاں تک تو میں فرس ٹائم جا رہا ہوں لاسٹ ٹائم ہم آئے تھے تو یہ جگہ بند تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم نہیں کھولیں گے لیکن آج جو ہے میں خصوصی طور پر یہاں اس لئے آیا ہوں کہ یہ جگہ جو ہے وزٹ کر سکوں اب آپ دیکھیں کہ میں اوپر سے کتنا اوپر سے جو ہے نیچے آ رہا ہوں مزید جو ہے ہم نیچے چل رہے ہیں اس طرف آپ دیکھتے جائیں سبحان اللہ اللہ اکبر بڑا ہی جو ہے تعجب ہے یہ دیکھیں آپ مزید جو ہے ہم نیچے چل رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر یہاں پہ یہ دیکھیں قید خانے کس طرح ہوا کرتے تھے یہ آپ دیکھیں اس طرف آپ اوپر سے اترے ہیں ہم آپ پھر سے وزٹ کرا دیتا ہوں پلیز وہ دیکھیں ہم کہاں سے آئے تھے وہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ جیلیں جو ہے کس طرح کی ہوا کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں اچھا یہاں پہ ابھی منہ ہے یہ کھولا نہیں ہے ہم اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے ہم نکلی آتے ہیں کیونکہ ابھی تک یہاں پہ اندر آپ دیکھ رہے ہیں کام ہو رہا ہے تو اس لئے منہ ہے اندر جانا درازہ بند تھا ہم نے ویسے کھول لیا چلیں بائی چانس اس قسم کی جیل ہوا کرتی تھی اور فکس جیل کہاں تھی وہ بھی اب آپ کو آگے جا کے دکھائیں گے جو یوسف علیہ السلام کی تھی یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ سارے لا الہ الا اللہ یہ دیکھیں ہم مزید نیچے جا رہے ہیں ہوا تقریباً کمل مسافہ تحت یہ آپ دیکھتے جائیں اللہ اکبر اکثر یہ دیکھیں یہاں پہ کس طرح یہ سارا بنا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ اس طرف ایک بہت ہی قابل تعجب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یوسف علیہ السلام اتنی تکلیف کیوں برداشت کی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ دیکھیں مزید جو ہے آپ مزید نیچے چلتے جائیں چلتے جائیں یہ دیکھ رہے ہیں اللہ اکبر یہ مزید جو ہے انہوں نے اس طرح کی سیڑھیاں لگا کے جو ہے اس کو نیچے لے کے جا رہے ہیں یہ دیکھیں آپ اللہ اکبر یہ نیچے جو ہے کتنے بڑے بڑے پتھر جو ہے رکھے ہوئے ہیں اللہ اکبر میں یہ سوچ کے پریشان ہو رہا ہوں کہ یوسف علیہ السلام پہلے جو ہے قوہ میں پھینکے گئے پھر اس کے بعد جو ہے جیل میں پھینکے گئے کہ ایک ناکردہ گناہ کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں کیا تھا انہوں نے دونوں دفعہ ایسا ہوا پھر بھی انہوں نے صبر اور شکر کیا اللہ اکبر حتیٰ کہ جب ان کو دوبارہ جو ہے زلیخہ نے کہا نا کہ یہ جب تک کہ میرے ساتھ بدفعلی نہیں کریں گے تو یہ جیل میں ہی سڑتے رہیں گے تو انہوں نے کہا قال رب اسجن احب علی مما یدعون علی کی یا اللہ میرے لیے جو ہے جیل جو ہے زیادہ پسندیدہ ہے بجائے اس کے کہ جس کام کے لیے مجھے بلار ہے میں وہ کام ان کے ساتھ کروں اندازہ کر سکتے ہیں کتنا اونچہ ہے اللہ اکبر بہت گہرا ہے arab یہاں سے جو راستہ جا رہا ہے آپ دیکھیں کتنے فلور بنے ہوئے زمین کے نیچے یہ دیکھیں یہ دروازہ ہے اس سے اندر راستہ جا رہا ہے تعلی لگا ہوئے اوپر ایک اور فلور ہے اوپر جیسے ہم آئے تھے وہاں سے وہاں پہ ایک اور فلور ہے یہ دیکھ رہے ہیں جو بینات کو اوپر کہا تھا یہ راستہ اب جا رہا ہے جو پیرامیڈ بنا ہوا ہے اس تک جا رہا ہے یار کس قسم کے لوگ تھے تو یہاں پہ کچھ جگہوں پہ انہوں نے مردے دفن کیا ہوئے تھے کچھ جگہوں پہ قیدیوں کو قید کیا ہوئے تھا جیسے کہ یوسف علیہ السلام کو بلکل اسی علاقے میں ہے پیچھے اس طرف ابھی لے کے جاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ وہاں پہ وہ جگہ اوپر سے بند کی ہوئے ہے انٹری اس کے اندر آپ نہیں جا سکتے کیونکہ لوگ آتے تھے برکت وغیرہ اس کی وجہ سے تو ان لوگوں نے بند کر دیا ہے اللہ عالم کی کیوں بند کر دیا بہرحال یہی وجوہات پیش کی گئے ہیں اس لئے بند کیا گیا اب چلتے ہیں اس طرف اور آپ کو وہاں پہ دکھاتے ہیں ہم وہ واپس اوپر جا رہے ہیں ایسا میں آپ کو ایک بات بتاؤں یقین کریں یا نہ کریں میرے جو گھرشنے ہیں واپس میں مطلب لڑک رہے ہیں اس طرح کر کے یہ انچائی ہے اس کا ڈر نہیں ہے یقین کریں کہ میں جاؤں جذبات کو میں نے بہت قابو کیا ہوا ہے جو چیز میں محسوس کر رہا ہوں وہ میں آپ کو الفاظ میں نہیں بتا سکتا یہ بڑے بڑے پتھر پتھر نہیں کیسے لائے گئے تھے یہاں پہ تو یہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں سارے آثار جہاں پہ قید ہوئے تھے یہاں پہ دیکھیں بہت باریک بینی سے کام ہوا ہے تاکہ اس کی حفاظت ہو سکے ان آثار کی یہاں پہ انہوں نے کس طرح